الحمدللہ العالمین والصلاة والسلام علیہ السیدن مولانا محمد معدن الجود والکرم والی وازواجی افریتی اجمائین عرب میں جب قرآن پیش کیا گیا ہے اس وقت ہر شخص جانتا تھا کہ علاقی کیا معنی اور رب کسے کہتے ہیں جیسے کہ ہم نے دیکھا یہ مطلقا یہ بات کیسے صحیح ہو سکتی کہ ہر شخص جانتا تھا کہ علاقی کیا معنی اور رب کسے کہتے ہیں تمام تفاصیل کے ساتھ لوگوں کے مختلف فہم تھے اور پھر یہ کہ اسلام نے الہ اور رب کی استلاحی معنی دیئے وہ استلاحی معنی شعر اللہ کا رسول سکھاتا ہے لوگوں کو اور یہ جو ہے اس کے کار رسالت کا حصہ یعلم ہم الكتاب والحکمہ کیونکہ یہ دونوں لفظ ان کی بول چال میں پہلے سے مستعمل تھے ہمارے بول چال میں کتنے لفظ مستعمل ہیں ان کا ان صحیح طور پر نہیں سمجھتے یعنی پوری طور پر نہیں سمجھتے انہیں معلوم تھا کہ ان الفاظ کا اطلاق کس مفہوم پر ہوتا ہے اطلاق یعنی ان کا ریفرنس کون ہے یعنی اگر یہ معلوم تھا انہیں تو مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے وہ اللہ کو جانتے تھے لیکن اگر اللہ کو جانتے ہوتے تو اس کی قدر کس طرح نہ پہچانتے ہیں اس لئے جب ان سے کہا کہ اللہ ہی کہ لا الہ اور رب ہے علوہ ہوئی ہے تو ربوبیت میں کسی قطن کوئی حصہ نہیں تو پوری بات کو پا گیا نہیں پوری بات کو نہیں پا گیا رسول پاک نے ان کو سمجھایا اس کے بعد اور بار بار سمجھایا اور ساری زندگی یعنی ساری تیس سال سمجھاتے رہے کہ یہ ریا شرک ہے اور دیس انترٹی یہ کس کو پتلا ہے اور لوگوں کے درجات ہیں فہم کے وغیروں انہیں بلا کسی التباس اور اشتباہ کے معلوم ہیں کہ دوسرے کے لئے کس چیز کی نفی کی جا رہی ہے اللہ کے لئے کسی چیز کو خاص کرتا ہے نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے احرک بلا اشتباہ والتباس کے معلوم ہو گیا مختلف لوگوں نے مختلف سطحوں پر اپنے اصحاق و سباک میں اس کا سمجھا اور پھر رسول اکرم نے پوری تیس سال میں ان کا سمجھا جنہوں نے مخالفت کی یہ جان کر کی کہ غیر اللہ کی علویت اور عبوبت کے انکار سے کہاں کہاں ضرور پڑتی ہے جیسے کہا کہ مخالفت کی کئی وجوہات تھیں اور قبول کرنے کی بھی کئی وجوہات اور مفہوم ہیں اور قیامت کے دل لوگ اپنے فہم کے بطابی کی اٹھائے جائیں گے اور اہل ایمان کے دراجات ہیں کفار کے بھی دراجات ہیں ایمان کے بھی دراجات ہیں کفر کے بھی دراجات ہیں شرک کے بھی دراجات ہیں یہ اسلام کی بنیاد ہیں تو یہ جو بات یہاں مطلقن کہہ رہے ہیں وہ صرف مطلب وعد و نصیت کے لیے ہو تو ٹھیک ہے لیکن یہ کہ اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں اور جو ایمان لائے وہ یہ سمجھ کر ایمان لائے کہ اس عقید کو قبول کریں ہم کیا چھوڑنا اور کیا اختیار تھے نہیں ہر ایک جو ہے مختلف اس کا فہم تھا وہ فہم اپنا لائے اور پھر رسول اکرم نے اس فہم کو درست کیا اس طرح عبادت دین کے الفاظ میں ان کے بولے میں پہلے سے راجت تھے راجت تھے اس کے کئی معنی تھے ان کا معلوم تھا عبد کیسے کہتے ہیں عبود کس حالت کا نام ہے عبادت سے کون سا رویہ مراد ہے دین کا کیا مخون ہے اس کے لغوی معلوم معلوم تھے عرفی معلوم تھے پھر اسلام نے اس کو استلاحی معنی دیا تو یہ کیسے سارے معلوم ہو سکتے تھے اب یہ مطلب کافی کوشش کر رہا تھا کہ دقیق مباعث میں نہ پڑھیں لیکن اب یہاں جو ہے کچھ تھوڑا وقت صرف کریں گے کہ لغوی معنی کیا ہے اس کی اقسام کیا ہے بنیادی پھر عرفی معنی کیا ہے پھر استلاحی معنی کیا ہے اور پھر حقیقت اور مجاز میں کیا فرق ہے پھر حقیقت کے بھی کئی درجے یعنی حقیقت لغوی ہے حقیقت عرفی ہے اور حقیقت شرحی ہے اور پھر مجاز لغوی ہے مجاز عرفی ہے اور مجاز شرحی وغیر تو اس کو یعنی مطلب یہ کہ دیکھتے ہیں تاکہ اچھا جی لفظ ہے اور لفظ کے معنی ہوتے ہیں اور معنی بھی دو قسم کے ہوتے ہیں اب پہلے مطلب یہ ہے کہ اس کو لغوی معنی لغوی معنی وہ ہوتے ہیں جو لغت میں دیئے ہوتے ہیں انڈکشنری معنی کتاب کا معنی اوردو میں کیا ہے بک کا معنی انگریدی میں کیا ہے بوخ کا معنی جرمن میں کیا کیسے لگتے ہیں اس کو ببا ماں سیسی میں کیا ہے وغیر وغیر ترکشن کتاب کتاب اور معنی کی دو بنیادی پہلی قسمیں ایک جس کو کہتے ہیں معنی حقیقت کے دبارتے ہیں یعنی کسی چیز کی یہ فہم کہ مثلا کتاب کا معنی ہے اوراق کا مجموعہ مثلا جس پر جملے لکھے جاتے ہیں وغیر وغیر تو یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی معنی ایک لحاظ سے ہو گیا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں اس کا کانوٹیشن یہ جس کو معنی کہتے ہیں مطلق میننگ لیکن ایک دوسرا معنی کا مطلب بھی ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں انگریزی میں ریفرنس اور عربی میں اس کو کہتے ہیں ماں صدق یعنی کتاب کا معنی حقیقتہ چل گیا جو معنی کے تبات سے لیکن اس کا ماں صدق کیا ہے اس کا ماں صدق بہت سی چیزیں اس کی ماں صدق جو ہے کانٹ کی کتاب ہے اس کی ماں صدق اللہم اکبال کی شاعری کی کتاب ہے اس کا ماں صدق یعنی ریفرنس جس کو کہتے ہیں اس کا ماں صدق جو ہے قرآن مجید ہو سکتا ہے اس کی ماں صدق جو ہے ڈیکنس کی کتابیں ہو سکتی ہیں اس کے ماں صدق جو ہے سید اور حالی کی کتابیں اور شبلی نومانی کی کتابیں اور مولان مدودی کی کتابیں یہ دو بنیادے قسم ہیں معانی کی یہ نہیں ایک جس کو کہتے ہیں معانا اور دوسرے جس کو کہتے ہیں معصدق اور یہ معصدق اور معانا جو ہے لغوی معانی پہ بھی اپلائے ہوگا استلائی معانی پہ بھی اپلائے ہوگا یہ فرق جو ہے یہ تفریق جو ہے اور عرفی معانی پہ بھی اپلائے ہوگا اس کے اطلاق ہوگا کو کہہ بھی ہم نے جو ہے عرفی معانی کو نہیں سمجھے تو یہ پہلی بات ہے اب جو ہے مثلا جو ریفرینشل موانا ہوتا ہے یا مواسدق جو ہوتا ہے اس کی دو بنیادی قسم ہیں ایک کو کہتے ہیں عربی زبان میں متواتی اور دوسری کو کہتے ہیں مشکک انگریزی میں جو ہے مشکک کو کہتے ہیں ویگ متواتی کو آپ کہہ سکتے ہیں clear مثلا یہ کہ مثال اس کی لے لیں متواتی وہ مواسدق ہوتا ہے جو اپنے محل میں اپنے مواسدق پر یہ اکسان طور پر لاغ ہوتا ہے اس میں کوئی بھام نہیں ہوتا ہے اب مثلا میں کہوں آدمی آدمی سے کا جو مواسدق ہے یہ ریفرنس ہے وہ علی بھی ہو سکتا ہے زید بھی ہو سکتا ہے زیشان بھی ہو سکتا ہے عمران بھی ہو سکتا ہے آدمی اور ان کی آدمی کی لفظ کی ان تمام لوگوں پر مواسدق ہونے میں صادق آنے میں یہ یقصہ ہیں یعنی بطور آدمی زیشان اور علی میں کوئی فرق نہیں ہے بنیادی ریفرنس میں تو اس کو کہتے ہیں متواتی یا کلیر مانے لیکن مشکک وہ ہوتا ہے جب جو لفظ جو ہے وہ اپنے مواسدق کے پر یقصہ طور پر لاغونی ہوتا ہے مثلا جو مشکک الفاظ ہیں مثلا یہ نور اب نور کا جو لفظ ہے وہ مشکک ان معنوں میں ہے کہ وہ جو صادق آتا ہے جن چیزوں پر وہ یقصہ طور پر صادق نہیں آتا مثلا یہ ہے کہ نور سے ہماری مراج چاند کی روشنی ہو سکتی ہے اس سے ہمارے مراج سورج کی روشنی ہو سکتی ہے لیکن سورج کی روشنی اور چاند کی روشنی میں بطور نور کے فرق ہے یہ مطلب یہ کہ سفید سفیدی جو ہے ماس کا ماس تک بہت اچھد آدمی کا رنگ سفید ہو سکتا ہے دیوار کا رنگ سفید ہو سکتا ہے آدمیوں کے رنگ جن کو ہم سفید کہتے ہیں ان کے رنگ جو ہے ان میں فرق ہوتا ہے تو سفید جو ہے ایک مشکک لفظ ویگ لفظ ان معنی میں کہ سفیدی جو ہے اس کا اطلاع مختلف افراد پہ ہوتا ہے اور وہ اطلاع جو ہے متفاوت ہوتا ہے یعنی زید بھی سفید ہے اور دیشان بھی سفید ہے لیکن ان کی سفیدی جو ہے مختلف قسم کی یہ دیوار بھی سفید ہے اور یہ کتاب کا ورق بھی سفید ہے لیکن سفیدی کا اطلاع ان پر یقصہ طور پر نہیں ہوگی تو مطلب یہ ہے کہ بطور آدمی کے بطور آدمی کے علی اور دیشان کوئی فرق نہیں یا بطور پاکستانی ہونے کے ان میں کوئی فرق نہیں یہ نہیں کہ سکتے کہ دیشان زیادہ پاکستانی اور کم پاکستانی ہے بنیادی لفظ ایمان اب بنیادی ایمان اس سے اوپر اٹھ جائے تو پھر وہ اس میں آ جاتا ہے اس میں بھی آ جاتا ہے تشکیق یہ ایک فرق یہ جو فرق تھا لفظ اور معنی میں یہ معصدق کے اعتبار سے ہم نے دیکھا متواتی اور لیکن حقیقی معنی کے اعتبار سے فرق ہے مثلا یہ کہ ایک لفظ کا معنی ہے لفظ ہو اور ایک معنی ہو تو اگر لفظ اور معنی دو الفاظ کے دو معنوں میں اختلاف ہو الفاظ میں اختلاف ہو اور معنی میں بھی اختلاف ہو تو اس کو کہتے ہیں متبائی انگریزی میں اس کو کہتے ہیں contrary یہ دو الفاظ معنی کے دوار سے متبائین ہے مثلا انسان کا ایک معنی ہے یعنی ہیوان ناتق مثلا اور گھوڑے کا ایک معنی ہے تو یہ دو الفاظ جو انسان اور گھوڑا یہ آپس میں متبائین ہے کیونکہ یہ الفاظ دو ایک سے زیادہ ہیں اور ان کے معنی بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں انسان اور گھوڑے میں بطور الفاظ بھی فرق ہے اور بطور معنی کی بھی فرق ہے اس کو کہتے ہیں contrary یا متبائی اس پہ انسان کا اطلاق ہوتا ہے اس پہ گھوڑے کا معنی اور انسان کے معنی میں فرق سمجھ تو ہم کہتے ہیں انسان اور گھوڑے کے الفاظ اور ان کے معنی متبائی ہیں ایک دوسری اور اگر معنی ایک ہوں تو اس کو کہتے ہیں مساوی ہیں لیکن مساوی کی پھر جو تقسیم ہم نے ابھی دیکھی اطلاق کے اعتبار سے یا ما صدق کے اعتبار سے یعنی آدمی کا لفظ مساوی طور پر استعمال ہوتا ہے علی زی شان اور رحمت پر لیکن یہ آدمی کا جو لفظ علی زی شان اور رحمت پر مساوی طور پر مساوی طور پر اطلاق ہوتا ہے یہ اطلاق ہوتا ہے متواتی یعنی یکسا اطلاق ہوتا ہے اس میں بطور آدمی کے میں فرق نہیں اس کے برقص جو نور کا لفظ استعمال ہوتا ہے چاند کی روشنی پر یا سورج کی روشنی پر یا بلب روشنی اچھا کبھی یہ ہوتا ہے کہ الفاظ جو ہیں وہ مختلف ہیں لیکن ان کے معنی ایک اس کو کہتے ہیں مترادف سنونیم انگلیش مثلا یہ کہ عربی میں اللہ بھلا کرے مثلا کم 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 یا بر یا الحنت یہ تین لفظ ہیں تینوں کے معنی ایک گند یا وی جس کو انگریز میں کہتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں مترادف یا سنون اس میں الفاظ ایک سے زیادہ ہیں لیکن معنی ان سب کے ایک ہے اب اس کے برق سکر لے لیں کہ آپ کے پاس الفاظ ایک ہے اور معنی اس کے ایک سے زیادہ ہیں تو اس کو کہتے ہیں مشترق لفظ ایک ہے اس کے مشہور مثال جو عربی میں ہے این ہے ایک لفظ ہے لیکن اس کے کئی معنی ہیں اس لفظ کو مشترق کہتے ہیں لفظ ایک ہے اس کے معنی متعدد ہیں تو این کا مطلب جو ہے آنکھ ہے این کا مطلب چشمہ یعنی اور اور کئی مطلب یہ این کے مطلب این کا مطلب ذات بھی ہوتا ہے مختلف یعنی اور اس کے مسادر کے بھی مختلف معنی این تو اس کو کہتے ہیں مشترق انگریزی میں اس کے مسئل ہوگی جیسے بینک بینک سے مراد فانانشل بینک ہو سکتا ہے بینک سے مراد دریہ کے گنارہ ہو سکتا ہے وغیرہ ٹھیک ہے یہ تو ہو گئے لفظ اور معنی کے اعتبار سے لفظ اور معنی کی تعلق کی کشم ہے اب ایک لفظ کے اگر ایک سے زیادہ معنی اور ان میں سے ایک معنی جو ہے وہ نقل ہوا ہے یہ منتقل ہوا ہے دوسرے معنی سے مثلا اصلی معنی سے تو اس کی دو صورتیں ہوتی یعنی معنی کا جو انتقال ہے معنی جو منتقل کرنا ہے ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف تو اس کی دو صورتیں پہلی صورت ہوگی اس کو کہیں گے مرتجل اور دوسری صورت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں منقول یعنی پہلی صورت میں جب ایک لفظ جو ہے اس کے ایک معنی اس کا اصلی معنی تھا اس سے منتقل ہوگی معنی ٹھو میں استعمال ہو رہا ہے تو اگر معنی ایک اور معنی دو میں کوئی علاقہ نہیں ہے کوئی تعلق نہیں ہے تو پہلے کو کہیں گے مرتجل اور اس کو اور دوسرے کو کہیں گے منکول اور اگر ان دونوں معنی جو مرتجل جو پہلا معنی ہے اور دوسرا معنی ہے ان میں اگر علاقہ ہے تعلق ہے کوئی نصب یعنی کوئی وجہ ہے تو پہلے والے کو کہیں گے حقیقت اور دوسرے والے کو کہیں گے مجاز تو یہ سب سے اہم چیز اس کی طرف ہم آنا چاہ رہتے ہیں یہ تو یہ جو حقیقت اور مجاز ہے اور متجل المنکول ہیں یہ سب مشترک الفاظ مشترک کی قسم ہے یعنی ایسے الفاظ جن کے ایک سے زیادہ معنی ہوں اور اگر ایک سے زیادہ معنی میں ایک معنی میں وہ لفظ استعمال ہوتا تھا اور پھر اس معنی سے ہٹا کے ہم اس کو ایک دوسرے معنی میں استعمال کرنے لگ تو اب اس جو ہم نے ایک معنی سے دوسرے معنی میں اس کو منتقل کیا اگر اس میں کوئی علاقہ ہے اس میں کوئی وجہ ہے یا نہیں ہے اگر وجہ نہیں ہے تو پہلے والا جو اس کا معنی تھا اس کو منقول کہتے لیکن اگر ان دونوں کوئی علاقہ ہے جب مثال دیں گے تو سمجھ میں آئے دیں گے پہلے کو حقیقت کہتے ہیں اور دوسرے کو مجاز کہتے ہیں اب اس کی ہین یا اردو میں چشمہ بھی مشترک لفظ ہے یا انگریزی میں بینک مختلف لیکن مشترک ہو کوئی لفظ ہو اس کے لئے شرط یہ ہے کہ اس کے معنی ہیں وہ سارے وضع کے اعتبار سے اصلی ہو یعنی جو ہم کہتے ہیں کہ این کا مطلب آنک ہے یہ این کا مطلب چشمہ ہے چشمہ جس سے پانی آتا ہے تو یہ این جو ہے مشترک لفظ اس لئے ہے کہ اپنے وضع اصلی کے اعتبار سے این کے معنی یہ آنک بھی ہیں اور چشمہ بھی لیکن مثلا یہ کہ میں کہوں شیر شیر کو استعمال کروں جو معروف جانور ہے اس کے لئے لیکن میں شیر کا لفظ استعمال کروں ایک بہدر آدمی کے لئے تو اس کو مشترک نہیں کہیں گے حالانکہ شیر کے یہاں دو مانی کیونکہ شیر کا لفظ جو ہے ایک بہدر آدمی کے اس کے اصلی وضع کے اعتبار سے اس کا وہ معنی نہیں وہ تو ہم نے مطلب اس کو ایک مجادی معنی میں استعمال کی اس کا اصلی معنی جانور ہی ہے اس لحاظ سے ہم یہ نہیں کہیں گے شیر کے ایک سے دادہ معنی ہیں لیکن بہدر آدمی کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور جانور کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن یہ کہ شیر کے یہ معنی مشترق معنی نہیں ہے اس لئے بہدر آدمی کے لئے شیر کا لفظ اس کو اصل میں نہیں بنایا گیا اصل میں اس کو عربی زبان میں شیر کے معنی کو وضع نہیں کیا گیا بہدر آدمی کے لئے یہ لوگ انہیں بعد میں اس کو مجاز کے طور پہ استعمال کی جبکہ عربی زبان میں این کا مطلب آنکھ کے لئے بھی وضع کیا گیا اور چشمے کے لئے وضع کی اس لئے این جو ہے ایک مشترق لفظ ہے لیکن شیر جو ہے مشترق لفظ نہیں ہے گو کہ اس کے ایک سے زیادہ معنی اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ لفظ کے مشترق ہونے کی یہ شرط ہے کہ شرط یہ ہے کہ ایک سے زیادہ معنی ہوں یہ پہلی شرط ہے لیکن وہ ایک سے زیادہ معنی ہے اس کے وضع اصلی کی بنیاد یعنی اپنے اصلی جو ان کو الفاظ کو جو ہے گھڑا گیا اصلا بنیادی طور پہ اور یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ ایک لفظ اپنے معنی کے لئے اصلی طور پہ وضع کیا گیا ہے کہ نہیں اس کی سب سے بڑی علامت جو ہے جس کو کہتے ہیں تبادر متبادر مانے جو ہے یعنی immediate فوری جو مانے آپ کے ذہن میں آتے ہیں وہ اس کے وضع مانے ہوتے ہیں تو مثلا یہ کہ آپ اگر عربی زبان بولنے والے ہیں تو این کا لفظ آنک اس کا متبادر مانے این کا لفظ چشمہ یہ بھی اس کا متبادر مانے اس لحاظ سے آنک اور چشمہ یہ این مشترک لفظ لیکن شیر کا معنی جو ہے جانور یہ متبادر معنے اب کوئی بھی شیر کا لفظ استعمال کرے گا تو اردو زبان میں مثلا یہ متبادر معنی اس کا جان لیکن شیر کا معنی جو ہے ایک بہادر آدمی کے لئے جب استعمال کہ جا تو وہ اس کا متبادر معنی نہیں اس کے لئے آپ کو مطلب یہ ہے کہ بتانا پڑتا ہے یا اس کے کوئی کلو دینے پڑتا جانور آرہا ہے جو ایک جانور جس کو شیر کہتے ہیں الا یہ کہ اس کا کوئی اور کری نہ ہو تو پڑتا چل جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک لفظ جو ہے وہ مشترک ہے لیکن مشترک استلاحی معنی نہیں اس کے ایک سے زیادہ معنی لیکن یہ جو ایک سے زیادہ معنی ہیں یہ وضع اصلی کے اعتبار سے نہیں تو اب اس قسم کے لفظ اور معنی کے درمیان جو تعلق ہوگا اس کی دو صورتیں ہوگی ایک صورت یہ ہوگی کہ جو لفظ ہے ان میں سے ایک منقول ہے یعنی منتقل کیا گیا ہے دوسرے سے مسئلہ یہ کہ شیر کو ہم نے شیر کے معنی جو ہے جانور ہے اور شیر کے معنی جو ہیں بہاد وراد یہ دو اس کے معنی لیکن یہ دو معنی جو ہیں ان میں سے ایک اصلی وضع کے اعتبار سے اور دوسرا جو اصلی وضع کے اعتبار سے نہیں تو اس کا مطلب ہے ہم نے اس کو نقل کیا اس لفظ کا معنی جانور سے بہاد اور آدمی کے لئے یعنی اس کو منقول کہتے ہیں اب اس کی دو صورتیں جب نقل کرتے ہیں معنی اصلی سے دوسرے معنی کی طرف متبادر سے غیر متبادر کی طرف تو اس میں ان دونوں کے درمیان علاقہ ہوگا یعنی کوئی تعلق ہوگا کوئی نسبت ہوگی یا نہیں ہوگی اگر نسبت نہیں ہے تو پہلے والے کو کہیں گے مرتجل دوسرے کو کہیں گے منقول لیکن اگر نسبت ہو جیسا قیش میں ہے تو پہلے کو کہیں گے حقیقت اور دوسرے کو کہیں گے مجاس اب اس کی مثالیں دیتے ہیں اب پہلے کی مثال یعنی لفظ اس کے ایک سے زیادہ معنی ہیں اور ایک معنی جو ہے متبادر ہے یعنی وضع کے اعتبار یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی نسبت نہیں کوئی تعلق نہیں کوئی ریشنال نہیں ہے اس سے انتقال کا اس ٹرانسفر کا تو اس میں پہلا مرتجل ہوگا اور دوسرا منقول ہوگا اس کی مثال ہے کہ نام جیسے ہیں صحابی کا نام ہے یا قطادہ یہ بھی نام ہے اب طلح عربی زبان میں واحد ہے طلح طلحن الطلحو قطادہ جو ہے یہ واحد ہے یہ دونوں درختوں کے نام ہیں تو یہ اپنی اصلی وضع کے اعتبار سے طلح اور القطاد درختوں کے نام ہے اب ان کو منتقل کیا گیا اور اس آدمی کا نام رکھ دی گیا طلح اور اس کو القطاد سے قطادہ منتقل کیا گیا اور آدمی کا نام رکھ دیا گیا تو یہ اصلی اس کا جمعنہ ہے وہ درخت ہے اب اس کو آدمی کا نام بھی ہے تو اس کا درخت کا جو معنی ہے اور ان دونوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے ایک درخت کا کیا تعلق ہے آدمی سے معنی کے اعتبار سے کوئی تعلق نہیں تو یہ جو طلح سے مراج درخت ہے وہ اس کا مرتجل معنی اور طلح اور کا تازہ جو آدمیوں کے نام ہے یہ اس کے منخول مان ہے کیونکہ کوئی نسبت نہیں ہے اس میں درخت یعنی مطلب یہ کہ اگر کوئی پران زمان نسبت تھی بھی تو ہمیں معلوم نہیں آج کیا نسبت ہے ایک آدمی طلح اور درخت کے درخت سمجھے نا اچھا اب دوسری مثال لیں کافی لمبا ہو گیا لیکن یہ حقیقت رومجاز کی جو آخری قسم رہ گئی اچھا اب ایک لفظ کا اطلاق شیر پہ ہوتا ہے اس کو ہم نے منتقل کیا آدمی شیر ہے یہاں اس کو ہم اسعمال کر رہے ہیں شیر جانور کا نام تھا اس کو ہم نے ایک آدمی منتقل کر دیا انتقال ہوئے یہ اس کا اصلی معنی ہے یہ منتقل معنی ہے لیکن ان کے درمان علاقہ ہے علاقہ کیا ہے انہی نسبت ہے ایک ریشنال ہے ایک تعلق سمجھ میں آتا ہے جیسے اطلاع اور درخت اور آدمی کے نام کے درمان تعلق سمجھ میں نہیں آتا وہ تعلق کیا ہے کہ دونوں بہاد ہو رہے شیر بھی بہاد ہو رہے اور یہ آدمی بھی بہاد ہے تو شیر کا معنی ہے اس کو ہم کہیں گے اس کا حقیقی معنی ہے اور جو منقول معنی ہے جو آدمی کہیں گے مجاس سمجھے تو مثلاً یہ کہ اس کی مجاس جو ہے عربی زمان میں استعمال ہے اور اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ آدمی سمجھے کہ یہ مجاس میں استعمال ہو ہے یہ حقیقت مطلب یہ کہ اگر کسی نے کہا شرب تو کا شرب تو کا سند یعنی میں نے گلاس پیا پانی اب یہ جو ہے آپ نے گلاس سنی پیا آپ نے پانی پیا کاسن کا مطلب گلاس ہے اس کا اصلی معنی ہے لیکن آپ کو آپ نے یہاں اس کو مجاس کے طور پر استعمال کی ہے گلاس سے مراد آپ نے اس میں جو چیز ہے ظرف ہے یعنی گلاس تو کوئی نہیں پی دا تو مطلب یہ کہ گلاس میں جو مشروع ہے اس کو آپ نے پیا تو یہاں جو آپ نے گلاس کا لفظ استعمال کی ہے مجاس کے معنی میں استعمال کی اور اس کا اصلی معنی جو ہے گلاس ہے اور اس اصلی معنی میں تعلق ہے تعلق یہ ہے کہ پانی اس میں ہے یعنی ذرف اور مظروف کا تعلق ہے تو اس لحاظ سے کاس کا معنی جو ہے بمانے گلاس کے اس کا حقیقی معنی ہے بمانے مشروع کے اس کا مجادی معنی چاہ کے دو کپ پی ہے تو یہ اس کے مجادی معنی میں استعمال کر رہے ہیں کیونکہ تعلق ہے کپ اور چاہے میں کیونکہ کپ جو ہے ظرف ہے اور چاہے مظروف ہے تو قرآن مجید میں فرمایا کہ جنت میں جو ہے گلاس پھلائے جائیں گے تو اسے مراد ہے کہ جو گلاس میں ہوگا وہ چیز پھلائے جائے گی اور اسی لحاظ سے یہ ہے کہ اور قرآن میں اس کا استعمال مطلب یہ کہ گردن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس سے مراجعہ پورا آدمی ہوتا ہے فکر رکبت گردن کو آزاد کرو گردن کو آزاد کرنے کے مطلب یہ نہیں ہے کہ گردن کا آدمی کیا اس کو آزاد کرو بلکہ پورا آدمی آزاد کرو یہ حقیقت اور مجات یہاں پہ رکھتے ہیں ٹیکس کی طرف جاتے ہیں اور پھر یہاں پر رکھتے ہیں انشاءاللہ تو فرما رہے ہیں کہ عرب میں جب قرآن پھیک چھے تو ہر وقت شخص جانتا تھا کہ علاقے کیا معنی اور کیسے کہتے ہیں کیونکہ یہ دونوں لفظ کی بول چال میں پہلے سے مستامل تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیں آپ نے لفظ اور معنی کے درمی تفصیل یہ تو صرف ایک یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ کو تھوڑی مثال اتنی تفصیل ہے تو کیسے ہو ہو سکتا ہے کہ ہر آدمی جو ہے اس کی گھرائیوں کو سمجھے یقصہ طور پر وغیر تو اس پر رکھیں انشاءاللہ پھر آگے چلیں